اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے علی کی محبت نماز روضہ حاج زکاة خمس جہاد کی طرح نہیں ہے علی کی محبت علی کی محبت نماز روضہ حاج زکاة خمس جہاد کی طرح نہیں ہے علی کی محبت توحید عدل نبوت امامت خیامت کی طرح ہے علی کی محبت جو ہے وہ نماز روضہ حاج زکاة خمس جہاد کی طرح نہیں ہے بلکہ توحید عدل نبوت امامت خیامت کی طرح ہے کیا مطلب علی کی محبت اصول دین کی طرح ہے فروے دین کی طرح نہیں ہے اصول دین کا مطلب کیا ہے اور فروے دین کا مطلب کیا ہے فروے دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی روضہ آنے والا ہے ایک مہینہ رکھا جائے گا گیارہ مہینہ فریہ ہے حج رمضان کے بعد حج کا سیزن آئے گا پوری زندگی میں ایک بار واجب ہوگا اس کے بعد ہم سری ہیں بہت اچھی مثال دیا ہے سرکار تو محبت علی نماز روضہ حاج اور زکاة اور خمس اور جہاد کی طرح نہیں ہے کہ خمس جو ہے سال بھر کی بچت کے بعد زکاة مال مقدار پہنچنے کے بعد جہاد نبی اور امام کی اجازت کے بعد محبت علی اور ظہور امام زمان کا انتظار یہ ہمیں جو ہے توحید عدل نبوت امامت خیامت کی طرح ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے اصول دین کی طرح ہے اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں کرنا ہے چاہے ہم بستر پر ہوں یا مسلے پر ہوں تب بھی توحید کا اقرار ہے چاہے ہم گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں تب بھی توحید پر قائم رہنا ہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں چاہے ہم صحتیاب رہے شفایاب رہے بیمار رہے امیر رہے غریب رہے چھوٹے رہے بڑے رہے جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے توحید کی طرح ہے باقی رہنا ہے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نہیں ہٹ سکتے انکار نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم بندہ مومنین کے ساتھ ہیں تو اقرار توحید کریں گے اور کالش میں جائیں گے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اقرار توحید سے پھر جائیں نہیں ایسا نہیں ہے محبتِ علیہ اور ظہورِ امام کا انتظار توحید کی طرح ہے زندگی کے ہر لمحے میں ہر ہر پل میں ہر ہر جگہ کسی جگہ بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں توحید کے اقرار نہیں کر رہا ہوں یہ عقیدہِ عدل کی طرح ہے کہ پروردگار کو عادل ہمیشہ ماننا ہے ہمارے ساتھ عدل ہو تب بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی یہ عقیدہِ نبوت کی طرح ہے کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں باقی رہنا ہے یہ امامت کی طرح ہے یہ قیامت کی طرح ہے اگر عقیدہِ قیامت نہیں ہے تو توحید بھی بیکار ہو جائے گی عدالت بھی بیکار ہو جائے گی نبوت کا اقرار بھی بیکار ہو جائے گا نماز بھی بیکار ہو جائے گی روضہ بھی بیکار ہو جائے گا اگر عقیدہِ قیامت اچھا نہیں ہے اس پہ اگر باقی نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا تو عزیزانِ گرامی جب محبتِ علی اور ظہورِ امام کا انتظار یہ توحید عدل نبوتِ امامت قیامت کی طرح ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ فقط نماز کے بعد دعا امام پڑھ لینا کافی نہیں ہے یہ فقط گھر سے نکلتے وقت صدقہِ سلامتی امام تک کافی نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے دل و دباغ اور ایمان اور اخیدے میں جیسے ولایتِ علی ویسے ظہورِ امام کا انتظار ولایتِ علی بھی بڑا اہم معاملہ ہے یہ ولایتِ علی کا نام لے کر کتنے ثابت رہتے ہیں کتنے بہگ جاتے ہیں ولایتِ علی کو سبجنا ضروری ہے ولایتِ علی کا مطلب حکومتِ علی حکومتِ علی میں کیسے رہنا ہوگا ہمیں آیا ہم حکومتِ علی میں ہیں تو کیا نماز سے غافل ہو سکتے ہیں ہم حکومتِ علی میں ہیں تو کیا روزے سے غافل ہو سکتے ہیں ہم ولایتِ علی میں ہیں تو کیا حج و ذکاة و خمس سے غافل ہو سکتے ہیں مولا علی کی حکومت میں ہمیں کیسے رہنا ہے ولایتِ علی کا اخرار ہی کافی نہیں ہے یہ نظام ہے یہ سسٹم ہے یہ علی کی حکومت ہے آپ علی والے ہیں آپ حکومتِ علی میں ہیں آپ اپنا کردار پیش کیجئے ظہورِ امام کے بعد جو تبدیلی آنے والی ہے وہ کیا ہے ایسی حکومتِ علی ہوگی اور حکومتِ علی میں کیسا ہوگا انسان مولا جب ظہور فرمائیں گے تو بہت تبدیلی آئیں گی اس میں پہلی تبدیلی یہ آئے گی کہ کوئی کسی سے سوال اور جواب نہیں پوچھے گا کوئی کسی کے بارے میں علم نہیں حاصل کرے گا کوئی کسی سے علم نہیں سکھے گا ابھی تو علم حاصل کرنے کے لئے ہم محتاج ہیں علم حاصل کرنا ہے مدرسوں میں جاؤ علم حاصل کرنا ہے اسکولوں میں جاؤ علم حاصل کرنا ہے کالیجوں میں جاؤ علم حاصل کرنا ہے یونیورسٹی میں جاؤ علم حاصل کرنا ہے استاد کے سامنے ذانوِ عدد طے کرو علم حاصل کرنے کے لئے بھی پریشانیاں ہیں لیکن جب ظہورِ امام ہوگا علم حاصل کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کیوں؟ ابھی جو علم پھیلا ہوا ہے یہ ستائیس حرفوں میں فقط دو حرف رائج ہے ابھی جو علم ہے ہم سب پر جس پہ ہمیں فقر ہے نازے گھمنڈے گھرور ہے کہ بہت زمانہ ترقی کر لے گیا بہت ٹکنالوجی نے جو ہے کمال کر دیا ہے یہ ابھی ستائیس میں سے دو حرف کا کمال ہے پچیس حرف ابھی باقی ہے جب امام آئیں گے تو وہ پچیس حرف بھی نافذ ہو جائے گا جب دو حرف میں اتنا ہے کہ ہر ایک کلمہ پڑھ رہا ہے ٹکنالوجی کا تو جب پچیس اور آ جائیں گے تو علم کہاں پہنچ جائے گا ظہورِ امام میں جو ایک خاصیت ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ظہورِ امام کے بعد کوئی کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے محتاج نہیں رہے گا اگر علم چاہتے ہو کہ ہم کسی کے محتاج بن کر نہ رہے تو ہمیں ظہورِ امام کا انتظار کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے کیوں ظہورِ امام کا انتظار کریں کیوں امام سے امید لگائیں کیوں امام کے لیے دعا کریں مولا جلدی اس لیے کہ ابھی تو ہم پریشان ہیں آج اس پریشانی کے دور میں بچے کیسے پریشان ہیں والدین کیسے طریقے سے پریشان ہیں فیس کے معاملے میں جب امام ظہور کریں گے تو کوئی کسی اس کا محتاج نہیں ہوگا علم پائے کمال کو پہنچ چکا ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہونے والا ہے زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی سارے خزانے ابھی تو زمین سے فقط گیس نکل لہی ہے ابھی تو زمین سے فقط تیل نکل لہا ہے جس کے بارے میں دنیا میں لڑائی چل لہی ہے یہ لڑائیاں گیس کے لیے ہیں یہ تیل کے لیے ہیں یہ خزانوں کے لیے ہیں ابھی تو زمین نے اپنے پورے خزانے نکالے نہیں ہیں یہ لڑائی ہے جب ظہور امام ہوگا تو زمین اپنے پورے خزانے نکال دے گی ابھی جب ہم چلتے ہیں تو جس روڈ پہ ہم چلتے ہیں ہمارے ساتھ جانور تو چلتے ہیں درندے نہیں چلتے ہیں کوئی شیر چیتا بھالو چیر پھاڑ کرنے والا ہمارے ساتھ نہیں چلتا اگر وہ چلے تو یا وہی چل لے یا ہم ہی چل لیں ہوتا یا نہیں ہوتا اسے دیکھ کے ہم بھاگیں گے یا وہ ہمیں دیکھ کے بھاگے گا یہ کیوں اس لیے خوف ڈر ظہور امام کے بعد دنیا میں امن و امان اس طریقے سے قائم ہو جائے گا کہ جس روڈ پر انسان چلے گا اسی روڈ پر جانور بھی چلیں گے اسی روڈ پر درندے بھی چلیں گے نہ درندوں کو انسانوں سے خوف ہوگا نہ انسانوں کو درندوں سے خوف ہوگا یہ خوف کیوں نکل گیا کہا ظہور امام ہو چکا ہے یہ حکومت امام قائم ہو چکی ہے تو پتا چلا کہ حکومت امام کے بعد دنیا میں جو تبدیلی آنے والی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہر طرف امن و امان ہوگا سکون ہوگا رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی تو ہمیں انتظار کرنا ہے دعا کرنا ہے فریاد کرنا ہے تڑپتے رہنا ہے بے چین رہنا ہے اپنے امام کے ظہور کے انتظار کے لیے ہما وقت یہ عقید توحید کرنا ہر وقت آپ اپنے امام کو یاد کریں یہ عقید عدل کی طرح ہے ہر وقت اپنے امام کو پکارو یہ عقید رسالت کی طرح ہے ہر وقت اپنے امام سے لو لگائے رہو یہ عقید قیامت کی طرح ہے اس میں پائے جنبش نہ آنے پائے اس میں ثابت قدمی ہو اس میں استعقام ہو اوصلے بلند ہو ارادہ مضبوط ہو اپنے امام سے دل و جان سے فدہ رہے ہیں مولا ہم انتظار کر رہے ہیں مولا ہم انتظار کر رہے ہیں